آئیفل ٹاور لوہے سے بنے ایک بلندو بالا مینار کا نام ہے جو کہ فرانس کے شہر پیریس میں دریائے سین کے کنارے پر واقع ہے اس ٹاور کا نام اس کو ڈیزئن کرنے والے آرکیٹیکٹ گوز ٹیو آئیفل کے نام پر رکھا گیا ہے پیریس کا یہ سب سے انچا ٹاور دنیا بھر میں سب سے زیادہ پہچانی جانے والی یادکار ہے اس کی بلندی تین سو چوبیس میٹر یا ایک ہزار درست فٹ ہے اس کی تعمیر ایٹین ایٹین نائن میں مکمل ہوئی تھی اس کا وزن سات ہزار تین سو ٹن ہے اس میں سولہ سو ساٹھ سیڑیاں ہیں اور اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی موجود ہے آئیفل ٹاور فرانس کی سول سالہ تقریب کے موقع پر ہونے والی نمائش کے دروازے کے طور پر بنایا گیا تھا آئیفل ٹاور کو شروع میں آرزی طور پر صرف اس نمائش کے لیے بنایا گیا تھا اور فرانس کی حکومت کا اس کو مستقل بنیاد پر کسی یادکار کے طور پر رکھنے کا ارادہ نہیں تھا آئیفل ٹاور کو نائنٹین زیرو نائن میں ختم کر دیا جانا تھا لیکن پھر اسے ری پرپس کر دیا گیا اور اسے ایک بڑے ریڈیو انٹینہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اسے بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ اس ٹاور کو ختم کرنا آسان ہوگا اور اس کے ڈیزائنر گوستیو آئیفل کے پاس نمائش ختم ہونے کے 20 سال بعد تک کا اجازت نامہ تھا لیکن اس کی ریڈیو انٹینہ کے طور پر افادیت دیکھتے ہوئے اسے تبہر نہیں کیا گیا درجائے حرارت کی ردو بدل کی وجہ سے آئیفل ٹاور کی بلندی میں 5.9 انچز یا 15 سنٹی میٹر کا فرق آ جاتا ہے ٹاور کی بلندی کا یہ فرق ٹاور کی وہ سائٹ جو سورج کا سامنا کر رہی ہوتی ہے اس میں تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے ہوتا ہے آئیفل ٹاور کے اوپر 20 ہزار کے قریب بلب لگے ہوئے ہیں آئیفل ٹاور کی دنیا بھر میں 30 سے زائد کاپیاں موجود ہیں ٹاور میں موجود ٹاور تو اصل آئیفل ٹاور سے بھی لمبا ہے آئیفل ٹاور کی اوپر کیے گئے پینٹ کا وزن دس ہاتھیوں کے برابر ہے آئیفل ٹاور کے آرکیٹیکٹ گول سٹیو آئیفل کے پاس آئیفل ٹاور کے سب سے اوپر حصے میں ایک ذاتی چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہوتا تھا 1891 میں لندن میں بھی ایک ٹاور کی تحمیر شروع ہوئی جس نے آئیفل ٹاور سے بھی بلند ہونا تھا لیکن پھر مالی اور تقنیقی مشکلات کے باعث اس کو اس کی تحمیر کے قبل ہی 1907 میں مسمار کر دیا گیا یعنی ختم کر دیا گیا اپنی تحمیر کے وقت آئیفل ٹاور دنیا کی بلند و ترین عمارت تھی اگر آئیفل ٹاور کو آج کی تاریخ میں تحمیر کیا جائے تو اس پر 31 ملین یو ایس ڈالر لاکت آئے گی 1902 میں آسمانی بجلی کے گرنے سے آئیفل ٹاور کا اوپر کا حصہ بہت بری طرح متاثر ہوا جسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس ریکنسٹرکشن کے باعث اس کی بلندی میں 17 فٹ کا اضافہ ہوا 1819 وہ سال تھا جب آئیفل ٹاور کا افتداء ہوا 1891 میں ایک ایسی رائٹ یا سواری کا منصوبہ بنایا گیا جو مسافروں کو آئیفل ٹاور کی بلندی سے فری فال کرواتے ہوئے نیچے موجود ایک سویمنگ پول میں گرائے گی لیکن پھر اس پلان کو سیفٹی میئرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کینسل کر دیا گیا فرانس نامی ایک انونٹر اپنا پیرا شوٹ ٹیسٹ کرتے ہوئے آئیفل ٹاور سے کوت کر مر گیا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ٹائمز آف زند کو فالو کریں